اسلام علیکم دوستو آسم فور یو چینل پر خوشحام دید امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و آفیت سے ہوں گے دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں ڈراما سیریل میرا خدا جانے ختم ہو گیا ہے لیکن آپ کو زیادہ اداس ہونے کی ضرورت نہیں کیونکہ پانچ دسمبر سے جیو ٹی وی پر ایک نیو بہترین ڈراما شروع ہو رہا ہے اس ڈرامے کا نام ہے قید اور یہ ڈراما بدھ کو رات آٹھ بجے جیو ٹی وی پر دکھایا جائے گا اس ڈرامے میں زارہ نور عباس ریحام کا کردار ادا کر رہی ہیں اور سید جبران شاہ آشر کا کردار ادا کر رہی ہیں تو دوستو اس ڈرامے کی کہانی کچھ اس طرح سے ہے کہ ریحام زارہ نور عباس اور آشر سید جبران ایک ساتھ کالیج میں پڑھتے ہیں اور ان دونوں کی کالیج میں ہی ایک دوسرے سے ملاقات ہوتی ہے اور یوں جلد ہی یہ دونوں ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں آشر کے والد کی طبیعت خراب ہوتی ہے اور وہ اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں آشر کے والد کے کاروبار کو آشر کی ماں کو سنبھالنا پڑتا ہے اور آشر کی ماں کا بزنس میں زیادہ تجربہ نہ ہونے کی وجہ سے انہیں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور کئی کٹھن مراحل سے ان کو گزرنا پڑتا ہے آشر کی ماں آشر کو بیرونے ملک بھیجتی ہے تاکہ وہ بیرونے ملک آنگوئنگ کونٹریکٹس کو بچا سکے ملک چھوڑنے سے پہلے آشر کی یہ شدید خواہش ہوتی ہے کہ اس کا خاندان اور ریہام کا خاندان ان دونوں کی بات پکی کر دے اور ان دونوں کی شادی فائنلائز ہو جائے لیکن بدقسمتی سے ریہام کا تایا چاہتا ہے کہ ریہام کی شادی اس کے بیٹے سے ہو نہ کہ آشر سے اور ریہام آشر سے شادی کرنا چاہتی ہے ریہام کے والد اور تایا کی اس بات پر لڑائی ہو جاتی ہے اور ان کے گھر میں محول خراب ہوتا ہے ادھر آشر اور اس کے گھر والے تیار بیٹھے ہیں کہ وہ ریہام کا رشتہ مانگنے کے لیے اس کے گھر جائیں ریہام آشر کو کہتی ہے کہ وہ اپنی فیملی کو اس کے گھر رشتے کے لیے نہ لائے اس کے والد کی طبیعت خراب ہے اس بات سے آشر کا دل ٹوٹ جاتا ہے وہ اپنی ماں کی ہر طرح سے بزنس میں مند کرنا چاہتا ہے اور وہ بیرونے ملک چلا جاتا ہے اس کے بعد کہانی میں نیا موڑ آتا ہے ریہام ہوم ٹویشن پڑھانا شروع کر دیتی ہے اور آشر کی ماں اسے چھوٹے بیٹے ادان کے لیے ٹیوٹر رکھتی ہے آشر کی ماں کو نہیں پتا کہ یہ وہی ریہام ہے جسے آشر پسند کرتا تھا اور اس سے شادی کرنا چاہتا تھا اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ریہام آشر کی ماں سے زیادہ میل جول نہیں رکھتی ادان اپنی ٹیچر ریہام کو چاہنے لگتا ہے ریہام کو پہلے تو اس بات کا پتہ نہیں لگتا لیکن جب وہ ادان کا بدلہ ہوا رویہ محسوس کرتی ہے تو وہ اس بات کو بلکل بھی پسند نہیں کرتی اور اپنی جوب چھوڑ دیتی ہے اس ڈرامے میں آگے دیکھیں گے کہ ادان ایسا کچھ کرتا ہے کہ ریہام کو زلگی میں پوائنٹ آف نو ریٹرن پر پہنچا دیتا ہے ریہام کو بہت زیادہ مشکلات اور قربانیاں دینی پڑتی ہیں کیا ریہام اور آشر ایک ہو جائیں گے اس ڈرامے میں آپ دیکھیں گے کہ ریہام اپنے بہت ہی بے پناہ قربانیاں دے گی امید کرتا ہوں کہ آپ کو ڈرامے کی سٹوری پسند آئی ہوگی تھینک یو سو مچ